ڈیپٹی سپیکر صاحب چونکہ میرا تعلق آئیلنڈ گیس پروڈیسٹنگ ڈسٹرک سے ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب دوہزار ساتھ سے میں کرک میں کوہارٹ اور ہنگو میں آئیلنڈ گیس کی ریسورسیں جو تھے وہ ڈسکور ہوئی تھی اس میں کام شروع ہو گیا تھا اور دوہزار ساتھ آٹھ میں ہمارے کوہارٹ ڈیویزن کیلئے گیس کی منظوری ہوئی اور تقریباً اس میں ایک تحصیل کے سنتیس ویلجس تھے اسی طرح کوہارٹ اور ہنگو کے بھی مختلف ویلجس کو گیس کی منظوری ہوئی لیکن اس کی اوپر صحیح طریقے سے کام نہیں ہوا اس کا نقصان کیا ہوا ادھر منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ڈیپٹی سپیکر صاحب کرک میں تقریباً تین چار عرب روپے کی انویسمنٹ کرنی تھی جس کی وجہ سے جو نہ کرنی کی وجہ سے سو عرب روپے کا ہم نقصان کر بیٹھے کوہارٹ ڈیویزن میں وہاں پہ گیس فلوسس کی مد میں پھر جب ہماری گورنمنٹ آئی فیڈرل کی تیریکن صاحب کی تو ڈیپٹی سپیکر صاحب ہم نے کوہارٹ ڈیویزن کیلئے اس ٹائم اوپر ایوب صاحب منسٹر تھے ہم نے پروجیکٹ اپروف کیا دس عرب روپے کا تاکہ ان ایریاز کو ہم گیس دے سکیں اور گیس دینے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کو گیس دے رہے تھے بلکہ لاسز کنٹرول کرنے تھے یو ایف جی کنٹرول کرنے تھی تقریباً چار سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی سے زیادہ گیس جو ہے اوکواڈ ڈیویزن میں ضائع ہو رہی تھی اور ایک سٹیل میل آپ کی تقریباً پینٹیس چالیس ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی اوپر چلتی ہے تو میرا سوال یہ ہے منسٹر سے کہ جو گیس کا پروجیکٹ جو لاسز کنٹرول کیلئے ہم نے شروع کیا تھا کہ یو ایف جی نیچے آئے میں نہیں تھا کیمیٹی کے لیکن جو انہوں نے دیا اس میں وہ نیچے آئی تو میرا منسٹر سے میرا یہ سوال ہے کہ جو یو ایف جی کنٹرول کیلئے سپیشلی کرک کا جو پروجیکٹ تھا پچھلے ڈائی تین مہیرے تین سال سے وہ رک گیا جس کی وجہ سے دوبارہ آپ کی لاسز بڑھ جائیں گی آپ ادھر ڈیپلیشن کی بات کر رہے ہیں وہ تو قدرت ہے وہ تو نیچر ہے اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن یو ایف جی جو ایڈمنسٹریٹیو لیول پہ آپ نے کنٹرول کرنی ہے تھوڑی سی انویسمنٹ چار پانچ ارب روپے کی وجہ سے ایسا نہ ہو دوبارہ آپ کو ارب روپے کا نقصان کریں تو اس کو تھوڑا یہ سیریس لے صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سوال ہی نہیں ہے اگر آپ مجھے سوال کرک اور وہاں پہ ہونے والی یو ایف جی اچوری کے حوالے سے سوال دیں تو میں سر آپ کے پاس جواب لے کر حاضر ہو جاؤں گا اور میں سر آپ کو ذاتی طور پر دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں آپ کے علاقے کے کوئی بھی مسائل ہیں تو میرا یہ فرض ہے ان کو حل کرنا تو آپ تشریف لائیے گا اور کرک کے حوالے سے میں آپ کو تفصیلات بھی دے دوں گا اور اگر کوئی کام رہتا ہے تو اسے ہم پورا بھی کر دیں گے سر دوسری بات یہ ہے سر کہ جو قانون بنا تھا وہ یہ بنا تھا کہ جس جگہ سے گیس کا کواں نکلے سر اس کے پانچ کلومیٹر کے اندر کنیکشن دیے جائیں گے اور بس میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں سر پانچ کلومیٹر جہاں سے کواں نکلے سر اس کے پانچ کلومیٹر کے اندر گیس کے کنیکشن دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی کنیکشن نہیں دیا جائے گا سر اور یہ پابندی سر پی ٹی آئی کی حکومت نے لگائی تھی سر آئیے سر اگر جی نہیں نہیں جی میں میں ہاتھ آپ ادھر چیئر کو اڈریس کریں منسٹر صاحب منسٹر صاحب آپ چیئر کو اڈریس کریں ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کی تو مجھے لگا کہ جی میں تو نہیں میرے بھائی ہیں سر میں معافی چاہتا ہوں کہ میرا مقصد آپ سر عزت اور تعظیم میں دے دیکھئے سر بات یہ ہے سپیکر صاحب کہ قانون یہ ہے کہ پانچ کلومیٹر کے اندر گیس کے کنیکشن ملیں گے اس کے علاوہ پورے ملک میں گیس پہ پابندی سر پی ٹی آئی کی حکومت نے لگائی تھی اور میں سر دوبارہ آپ جتنی مرتبہ آرڈر نہاوستشیب رکھیں جواب آنے دیں سب چیز ریکارڈ پہ آ رہی ہے سر یہ پابندی میں نے ابھی ایک منٹ پہلے جب محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے سوال اٹھایا تو میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ پابندی غلط نہیں ہے اگر ہمارے پاس جو گیس نہیں ہے سر ہم پائپوں میں بیشتے رہیں گے تو جن کو گیس مل رہی وہ بھی بند ہو جائے گی اس وجہ سے میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پابندی لگی ہوئی ہے اور ہماری حکومت بھی اس پالیسی کو کنٹینیو کر رہی ہے اس کے علاوہ ایک پالیسی اوگرہ سے بنوائی گئی سر یہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں بنی تھی اور وہ یہ تھی سر کہ جب تک اگزسٹنگ کسٹمرز جو ہیں ان کو پوری طرح سے گیس نہیں ملے آپ کوئی نیا کنیکشن نہ دیں اب ان دونوں پابندیوں کی وجہ سے گیس کے نئے کنیکشنز ہم نہیں دے رہے جہاں پہ پانچ کلومیٹر کے اندر کا سوال ہے میں اپنے بھائی کو دعوت دے چکا ہوں میرے لئے بڑے محترم ہیں میرے دوست ہیں آپ تشریف لائیں اگر کسی جگہ پہ کتا ہی ہے اور پانچ کلومیٹر کے اندر گیس کنیکشن نہیں لگ رہے تو سر جس طرح باقی لوگ سارے محترم ہیں یہاں پہ آپ بھی اتنے ہی محترم ہیں آپ تشریف لائیے گا دفتر میں ہم جتنے بھی آپ کے جو آؤٹسٹینڈنگ میٹرز ہیں ان کو سوٹ کریں گے کرک کے اندر سر کرک کے اندر گیس کی جو یو ایف جی ہے وہ کم ہوئی ہے اور مسلسل کم ہو رہی ہے اور اس وقت بھی کرک کے اندر گیس کی جو یو ایف جی ہے وہ کم ہو رہی ہے پہلے بہت زیادہ تھا سر اب ان کنیکشنز کو ریگلرائز کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی جو چوری تھی وہ کم ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اضافی چاہیے ہوگا تو ضرور کریں گے میں دوبارہ سے دعوت دیتا ہوں آپ کمیٹی میں یا اس کے علاوہ تشریف لے آئیں ہمیں راستہ دکھائیں رانمائی کریں سر ہم انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے شکریہ علی محمد خان جا